بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلز آج کی مارکٹ ری کیپ ویڈیو کے ساتھ ارفان عوال آپ کی خطرت میں حاضر آج مارکٹ میں ایک بلڈ بات رہا ہے اور مارکٹ میں تانہ سو بیلیس پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے آج مارکٹ نے فورٹی فائل تھاؤزن اینڈ ٹو کے لیول پر کلوزنگ دی آج کے دن مارکٹ نے فورٹی فور تھاؤزن فور ہنڈر اینڈ پوائنٹس کا لو ریکارڈ کیا جو کہ اوپننگ سے اٹھارہ سو پوائنٹس کم تھا ویلیس مارکٹ میں فورٹی سکس تھاؤزن 358 پوائنٹس کا ہائی لیول ریکارڈ کیا گیا آج مارکٹ میں کافی زیادہ مندی ریکارڈ کی گئی لیکن ویورز جیسے ہی مارکٹ اٹھارہ سو پوائنٹس مائنس پہ گئی ہم نے دیکھا کہ تکون فورٹی فور تھاؤزن فور ہنڈر کے لیول پر مارکٹ میں ایک شارپ پول بیک بھی آج کے دن میں ہم نے ابزرب کیا ہے اس کی سگنیفیکنس اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیورز آج کا جو ہمارا مین ٹیم ہوگا وہ یہ ہے کہ جو پیس ٹائم ہوتا ہے اپنا پورٹ فولیو پلڈ کرنے کا وہ اس طرح کے کریسیس لائک سیچویشنز میں ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو کافی اٹریکٹیو لیولز پہ سٹاکس ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ ان لیولز پہ یعنی 45,800 کی ہماری ایکسپیکٹیشنز ہی کہ وہاں پہ آپ ایکیملیشن کا سکتے ہیں اور ہم نے آپ کہا تھا کہ اپنے جو بھی آپ کے پاس فری کیش ہے اس کا 20-30% آپ ان لیولز پہ ایکیملیٹ کا سکتے ہیں تو آج کے دن مارکٹ نے اس سے بہتر موقع دیا ہے مارکٹ میں کافی ڈاؤن فال آیا فیر فیکٹر تھا اور ایک اچھی اپرچنیوٹی میں مارکٹ میں جنریٹ ہوئی تو ویو سٹیل مینٹین آس تانس کہ یہ جو بھی ڈاؤن سائر پہ لیولز آئے ہیں اس پہ آپ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے مزید اپنے پورٹفولیوز کو پیلڈ کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو ڈیفرنٹ سیکٹرز لائک ٹینکنگ، سیمنٹ، ٹیکنالوجی یہ سیجیسٹ کیے ہوئے ہیں اس کے شیئرز بھی آپ کو پھر ڈیفرنٹ ویڈیوز میں بتایا ہوئے ہیں تو دس اس در رائٹ ٹائم کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنا پورٹفولیو بیلڈ کیجئے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ آپ کو آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں مارکٹ ان لیول سے کافی بہتر ریٹرن دے سکتی ہے لیکن یہ جو بھی ڈاؤن وارڈ ٹینڈ مارکٹ میں چلا ہے تو وی وڈ ریکیمینڈ کہ ابھی یہ جو ڈاؤن سائر آئی ہے اس میں مزید آپ اپنا ٹین پرسنٹ جو فری کیش ہے اس میں مزید آپ اپنی پوزیشنز کو تھوڑا سا بیلڈ کر سکتے ہیں اور ہولڈ ویٹ کریج یعنی تھوڑا سا مارکٹ پیشر میں آئے بغیر آپ نے اچھے ڈیویڈن جیڈ والے سٹاکس کو بھی ان لیولز پر بائے کر کے تھوڑا سا ہولڈ کرنا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ شیئرز آپ کو یہاں سے کافی اچھا ریٹرن دے سکتے ہیں تھوڑا ساپ نے مارکٹ میں پیشنز شو کرنا ہے تو ویورز اب بات کرتے ہیں آج کی جو مارکٹ سمری ہے اس میں بیسیکلی جو کمرشل بینکس تھے اس میں آج بہت زیادہ نیگٹیو سنٹری میں رہا کمرشل بینکس آئل ان گیس ایکسپلوریشن اور سیمنٹ سیکٹر نے تکیبن سات سو پوائنٹس کا نیگٹیو کنٹریبوشن آج کمولیٹیو بیسس پر دیا ہے اگر ہم پورٹفولیو انویسمنٹ کی بیوز بات کریں تو آج مارکٹ میں تھوڑا سپورٹ آیا فرم فورن کورپیٹس اور ان کی طرف سے زیادہ بائنگ آئل ان گیس ایکسپلوریشن سیمنٹ اور تیکنالوجی سیکٹر میں ہم نے دیکھی ہے اور اسی طرح سے آج انڈوریجولز بھی نیٹ بائنگ سائیڈ پر رہے ویرائز کمپنیز بینکس ان بی ایف سیز پیوچل فانس ان کی طرف سے ہمیں ہیوی سیلنگ نظر آئی اور سرپرائزنگلی آج انشورنس کمپنیز جو کہ پچھلے چاند دنوں میں نیٹ پائر سے مارکٹ میں کافی ہیوی بائنگ کر رہے تھے ان کی طرف سے بھی ہمیں مائنر سیلنگ نظر آئی اور بروکرز بھی آج سیلنگ سائٹ پر رہے تو اگر ہم پچھلے ایک مہینے کا تھوڑا سا انیلیسس کریں یا فرس ٹونز اگر ہم دیکھیں کہ مارکٹ میں ہمیں فورن انویسمنٹ کی کیا پورٹ فوریو رہی ہے اس میں ایک بڑا انکریجنگ ہمیں فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ پچھلے یعنی یکم جولائی سے ہم دیکھیں تو تکیبن تھٹی سیون پوائنٹ سیون ملین یو ایس ڈالرز کی نیٹ فورن انویسمنٹ ہماری سٹاک مارکٹ میں آئی ہے اور اس نے ہماری مارکٹ کو کافی سپورٹ کیا ہے اور یہ ایک انکریجنگ سائن ہے ہماری مارکٹ کے لیے تو مارکٹ کے جو کل کا ایکسپیکٹیڈ ٹرینڈ ہو سکتا ہے تو ویورس آورلی فریم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی مارکٹ بہت زیادہ اوورسول کنڈیشنز میں گئیں یعنی آر ایس آئی تکیبن بلکل نائن کے لیول پہ رہ گیا تھا تو وہاں سے ہمیں مارکٹ میں ایک شارپ پول بیک نظر آیا ہے تو می بھی ابھی اس کی پاسیبیلیٹی ہم ہنڈر پرسنٹ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ سٹرانگ چانس کہ یہ پول بیک صبح کل اٹ لیسٹ فور در شارٹ پیریڈ ایک سے دو گھنٹے کے لیے شاید کانٹینیو کرے اور مارکٹ جو ہیں وہ فورٹی فور تھاؤزن فورٹی فائر تھاؤزن فائف ہنڈر یا اس سے اوپر کی رینج میں تھوڑا سا اپنے آپ کو شارٹ کورنگ میں لے کے جا سکتی ہیں لیکن ویورس آورال جس طرح کے بیڈ نیوز آ رہی ہیں آج بھی ایک خبر ابھی پیٹرول پریشز کیا نہیں ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنی پیٹرول پریشز بڑھاتی ہے اور کافی زیادہ لیکلیہوڈ ہے اور آج بھی میڈیا میں ڈیفرنٹ جو ہے نیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ جو روپیہ ہے وہ مزید ڈیویلیو ہے جس کے لیے سے سٹیٹ بینک تقیباً تین پرسنٹ تک پولیسی ریٹ بڑھا سکتا ہے تو یہ مارکٹ کے لیے کافی کانسرننگ ہے کافی ہائے لیول پر انٹرس ریٹس ہیں تو آبیسلی یہ ایک مارکٹ میں ڈاؤن ٹینڈ اس سے کانٹنیو کر سکتا ہے لیکن جتنی میسیف سیلنگ مارکٹ میں پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھی ہے we can expect کہ مارکٹ میں تھوڑا سا جو ایک پول بیک ہے وہ ڈیو بنتا ہے تو ویورز اگر ہم منت وائز دیکھیں تو اگست کے مہینے میں تقریباً چھے اشاریہ اکتیس پرسنٹ مارکٹ گری ہے یعنی اس میں تین ہزار پوائنٹس کی مارکٹ میں کمیلیٹیو بیسس پہ کمی دیکھی گئی ہے اگر ہم اس سے پچھلے مہینے کا ویورز دیکھیں تو جو جولائی کا منت تھا اس میں مارکٹ نے چھ ہزار پاس سو اکاسی پوائنٹس کے انکیے تھے اور تقریباً یہ انکریز ففتین پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کی بنتی ہے تو مارکٹس اپنے ہائر سائٹ سے کافی نیچے ری ٹریس کر چکی ہیں تو اگر مارکٹ میں روپیہ تھوڑا سا سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ مارکٹ تھوڑا سا جو ہے ان لیولز پہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر سکتی ہیں لیکن روپے اور جو یو ایس ڈالر کی پیریٹی ہے کہ کس حد تک جاتی ہے اگر یہ جس طرح تیز پیس پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانٹینیو کر رہی ہے آج کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً روپیہ تین سو چار پہ پہ تالیس پیسے سے جو مزید ڈیویو ہویا ہے تین سو پانچ روپے چون پیسے کے لیول پہ تو اگر یہ ڈیویویوشن کانٹینیو کرتی ہے تو مارکٹ میں ایک ڈاؤن ٹرینڈ مزید بڑھے گا کیونکہ اس کے بہت زیادہ نیکیٹیو کانسیکونسز ہیں ہمارے مارکٹ کے لیے تو بیورس آج کے اگر ڈیویو کو ہم کنکلوڈ کریں تو بیسیکلی ہمارا انیلیسز یہی ہے کہ مارکٹ میں کیونکہ ایک اوور سول کنڈیشنز کافی پڑتی جا رہی ہیں اور اوور سول کنڈیشنز بڑھنے کی وجہ سے کہ آج ہم نے دیکھا کہ تقریباً چھے سو پوائنٹس کی مارکٹ انہیں ڈاؤن سائیڈ سے ریکاوری لی ہے تو ان نیچے کے لیولز پہ ہمیں تھوڑا سا مارکٹ میں ایک اب جو ڈاؤن فال ہے اس کو تھوڑا سا ریزسٹ ہوتا ہوا نظر آ سکتی ہے کیونکہ مارکٹ کافی زیادہ اوور سول کنڈیشنز میں جا سکتی ہیں اور ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ابھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں موجود ہیں کوئی ایک امنٹ رسک آف ڈیفالٹ نہیں ہے ہمارے لونز جو ہیں وہ رول آور بھی ہو رہے ہیں ان کی ریشیڈیولنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ چیزیں تھوڑا سا مارکٹ میں ایک سپورٹیو رول پلے کر سکتی ہیں اسی طریقے سے جس طرح کے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نیوز آئیٹم مارکٹ میں آ سکتی ہیں کہ فورن ڈائریکٹ ویسمنٹ جس طرح کے سعودی کرون پرنس کیا وزٹ ایکسپیکٹیڈ ہے تو اگر فرانٹ پر کچھ نیوز آ جاتی ہے تو اس سے بھی مارکٹ میں تھوڑا سا بوسٹ اس کو مل سکتا ہے لیکن اگر گورنمنٹ کچھ میجرز لے کے روپے کی اس ڈیویویشن کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مارکٹس ان لیولز پر سٹیبلائز کر جائیں گی اگر یہ روپیہ اسی تیزی سے ڈیویو ہوتا رہا تو سٹرانگ چانس کے مارکٹس مزید نیچے کے لیول پر جا سکتی ہیں تو یہ جتنا بھی مارکٹ کی پرفارمنس ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہوگی اب ایکسچینج ریٹس پر اور انٹرسٹ ریٹس کی نیوز پر اسی طریقے سے اگر پیٹرولیم پریسز بڑھتی ہیں تو یہ بھی مارکٹ کے لیے ایک نیگیٹیو ٹرگر ثابت ہو سکتا ہے ویورز آج کے دن ہم نے ڈی جی خان سیمنٹ کا ریزلٹ بھی اناؤنس ہوا کوئی کیش اس میں ڈیویڈنٹ نہیں ہے اور ان میں تکیون year on year basis پر ان کا لاؤس ہے سارے آٹھ روپے کا ان کا لاؤس ریپورٹ ہوا ہے اور بیسیکلی ویورز ان کی جو فائننس کاؤسٹ ہے وہ ڈبل ہوئی ہے آلموسٹ پچھلے سال سے اور اسی طریقے سے اگر آپ ان کا ٹیک سیکشن ایکسپینس دیکھیں تو وہ بھی مور دن ڈبل سائٹ پہ گیا ہے اور یہ ہی دو کامپننٹس کی وجہ سے اس کپنی کا لاؤس ریپورٹ ہوا ہے تو ویورز انشاءاللہ ویویل کیپ یو اپڈیٹیڈ ریگارڈنگ دی مارکٹ دیولپنٹس آج کے دن ابھی فورن ایکچینج ریزرورز کے نمبرز بھی آئیں گے اور پیٹرولیوم پریسز کی جو فکسیشن ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوگی انشاءاللہ صبح ان دونوں نیوز کی جیسی ہمارے پاس دیٹیلز آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ اپنا ایک اپڈیٹیڈ نیلیس بھی آپ کے سامنے ان نیوز کے بعد رکھیں گے ویورز تینکیو ویری مچ پور واشنگ دس ویڈیو اگر آپ کو ہماری کافش پسند آتی ہے تو دو رمیمبر تو سبسکراب تو ہر چینل اور لائک انشاءاللہ ویڈیوز ٹیک کیر اللہ حافظ